اسلام علیکم ویڈیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمر نجیب اور آج ایک سپیشل ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جس میں ہم بات کریں گے جو پاکستان کا سکارڈ رنانس ہوا ہے سعود افریقہ اور زمبابی کے ٹور کے لیے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیمس سٹیٹسٹیشن مذر ارشد موجود ہیں ان سے ان کی ایکسپیٹ اپینین ہم جانیں گے اور کچھ سٹیٹس بھی ان کے پاس سپیشل اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم مذر کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم مذر کیسے ہیں آپ یہ بہت بہت شکریہ ہے مذر سٹیٹس اور باقی چیزیں تو ڈسکس ہوتی رہیں گی پاکستان کا جو ٹور ہے سعود افریقہ کا پہلے ہے اور اس کے بعد ہم نے زمبابی کے ٹور کے لیے جانا ہے تو سکوارڈ اناؤس ہوا ہے تو بینگ ان ایکسپرٹ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلا امپریشن آپ کو تینوں سکوارڈز کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں کیا آیا کیسا لگا آپ کو سکوارڈ دیکھیں اوورال جو سکوارڈ ہے وہ تو آئی تینک کافی اچھا ہے کیونکہ ابھی پاکستان کے پاس یہ ایک آپ کے لیے کہ ایڈوانٹیج ہے بلکہ پاکستانی پوری دنیا کے ہر ٹیم کے پاس کی آپ کے جو سکوارڈز ہیں وہ اٹھارہ یا بیس ممبرز کے جو سلیکٹ ہو رہے ہیں ابھی پاکستان کو جو ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے سکوارڈ اس میں اٹھارہ پلیرز ہیں اور ٹیسٹ میں بیس پلیرز ہیں تو مشکل تب آدھی ہے جب آپ نے چودہ یا پندرہ پلیرز کو سلیکٹ کرنا ہو تو موسٹلی جو پلیرز ہوتے ہیں فورٹین ٹو فٹین وہ تو آتومیٹک چوائس ہوتے ہیں اور پاکستان بھی ریسنٹی ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ پرکٹ کھیلا بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سلیکٹرز کو بھی پلیرز کو بھی کوچیز کو سب کو آئیڈی ہے کہ کیا ایک پاکستان کا کمبینیشن ہونا چاہیے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکوارڈ برا ہے ہاں کچھ سلیکشنز کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اوورال مجھے لگتا ہے کہ آہ پاکستان کا یہ ایسا سکوارڈ ہے جو کہ پاسیبیلی شاہد تمام سیریز جیت لے ٹی ٹوئنٹ ٹی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ساؤت افریقہ کو ہرائی ایون دو کہ وہ ساؤت آفریقہ کی ذرا بھیگ ٹیم تھی لیکن پاکستان کا اچھا ریکارڈ ہے تی ٹوین ٹی میں اتنا بورا نہیں ہے تو آئی تنگ وہ ایک اچھی سیریز ہوگی ٹیسٹ سیریز زمبابوے کے ساتھ آئی تنگ وہ بھی ایک ایزی سیریز ہونی چاہیے اور وہاں پہ تین تی ٹوین ٹیم ہیں زمبابوے میں وہ بھی ایک پاکستان کیلئے ایزی سیریز ہوگی جو ونڈے سیریز ہے ساؤت آفریقہ کے ساتھ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ زیادہ ونڈے کرکٹ نہیں کھیلی ریسنٹلی تو وہ ایک آئی تنگ ایک کافی انٹرسٹنگ سیریز ہو سکتی مظر سکوٹ پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم کچھ پوزیٹیف سے شروع کرتے ہیں اور پوزیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اوورال آپ کو جو تینوں فارمیٹس کے لیے سکوٹ سیلیکٹ کیا گیا ہے اس میں پوزیٹیف چیزیں آپ کو کیا نظر آئی لیکن پوزیٹیف چیزیں اس میں یہ ہیں کہ کچھ پلیئرز کو پروپر موقع دیا گیا ہے اگر کچھ پلیئر نے لاس ریز میں نہیں بھی اگر پرفارم کیا جس طرح کہ امران برٹ ہے ہمیں پتہ کہ ان کی سیریز اچھی نہیں کی تھی تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کو ریٹین کی ہے اگر ان کی سلپ میں کیچنگ بہت اچھی تھی اسی طرح آپ کہلے محمد حفیز کا کمبیک ہوئے یہ بھی ایک اچھا سائن ہے لاس ریز نے مس کی تھی ان کے کچھ اشیوز تھے وہ ٹی 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 کھیدھے تھے وہ واپس بھی سائن ہے اس سے پاکسان کی ٹی 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 مزید سٹرونگ ہو جائے گی ہمیں پتہ ہے اس ٹی ٹی ٹیقی اس کے علاوہ ادانش حزیز کو بھی پاکسان نے ریٹین کی ہے ان کو ایک موقع نہیں ملا تھا اگر یہ ایک اچھا سائن ہے اور آسی فلی کو بھی بھی ایک ٹی 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 میں ریٹین کیا انہوں نے ایک اندنگ کے لئے انمنہ نے ایک ایننگ کو حل Schr 2013 کے لئے تو یہ کچھ پوزٹیوز ہی ہیں نے ساؤتھ افریقہ کو ہرائی ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے ایک دو پلیئرز کے اوپر تو ہر سکواڈ کے اوپر آپ کہلنے کے ڈیویٹ ہو سکتی ہے ونڈے کرکٹ جو ہے نا وہ ذرا پاکستان کے لیے تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے کیونکہ کافی دیر کے بعد پاکستان کے ذرا اس سے پہلے کہ ہم ونڈے کرکٹ پر آئیں ہم کچھ پلیئرز کی بات کرتے ہیں جن کو بھی پہلے ساؤتھ افریقہ سریز میں تھے اور پھر آپ ڈراؤپ ہو گئے سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کہ حسین صلت اور افتخار احمد یہ دو ایک ایسے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جن کو آگے نہیں موقع دیا گیا ایک سریز کے بعد ڈراؤپ کر دیا گیا تو آپ کے خیال میں کیا ایک سریز کے بعد ڈراؤپ کر دینا کیا یہ ٹھیک فیصلہ تھا یا پر شاید ان کو کانٹینیو کیا جا سکتا تھا میرا خیال ہے کہ جب آپ نے کسی کو سلیکٹ کر لیا ہے ابھی ہم ریسنلی ہم نے بات کی تھی کائزم ٹروفی میں بھی اور بازد خان نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ کسی بھی پلیئر کی جو سلیکشن ہے وہ مشکل ہونی چاہیے ٹیم میں آنا مشکل ہونا چاہیے ٹیم سے باہر جانا جو ہے وہ مطلب کہ آپ اس کو صرف ایک دو سریز کھلا کے یا ایک دو میچز کھلا کے اس کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے آپ ایسا ایک سلیکشن کا ایک ایسا پروسس ہونا چاہیے کہ آپ پہلے دیکھیں پلیئر کو دو تین سال چار سال کے یہ انٹرنیشن لیول کے اوپر کھیل سکتا ہے لیکن جب وہ آگے ہے تو اس کو ایک پرابر رن دینا چاہیے تو حسین طالت کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں ان کا کمبیک ہوا تو نیو زیلینڈ میں تو وہ کوئی اننگز ہی نہیں کھیلے تھے جو وہاں پر تی ٹوینٹی کی ساؤت افریقہ کے اگنسٹ وہ تین اننگز کھیلے ایک میں ان کا غلط آپ کہلیں گے ڈیسیزن تھا تو میرا خیال ہے کہ بہت کم ایک ان کو جو ہے وہ چانس ملے اگر آپ ان کو لے کر آئے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھے پلیئر ہیں ٹی ٹوینٹی کے تو ان کو ایک پرابر رن دینا چاہیے تھا اسی طرح افتخار کی ہم بات کرتے ہیں چلیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں تو ان کی کوئی میرا خیال ہے کہ اس طرح ان کی خاص پرفارمنسز نہیں ہیں ان کو موقع بھی ملا ٹی ٹوینٹی میں وہ ان نے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں کیا لیکن ون ڈے کرکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو افتخار کا جو کم بیک ہوئے ٹوینٹی نائنٹین کے ورلڈ کپ کے بعد صرف پانچ وہ ون ڈے کھیلے ہیں پانچ اننگز کھیلے ہیں ان میں سے تین میں وہ نوٹ آؤٹ ہیں وہ ڈومیسٹک میں نمبر چار کے بیٹسمن ہیں یہاں پہ نمبر چھے کے اوپر آکے کھیلتے تھے ان کو پروپر موقع نہیں ملا اور ایک میچ میں وہ من اف دی میچ ہے انہوں نے پانچ وکٹس لیں تھی تو ایک وہ پلیئر جو کہ پانچ سال محنت کر رہے ہیں ڈومیسٹک رکٹ میں وہ اگر آتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو پانچ میچز کے بعد ڈراب کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا محل انفیر ہے اگر آپ کو یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ آپ کا فیوچر نہیں ہے ان کے ساتھ لوگ اکسر ان کی ایج پر پاد کرتے ہیں جو بھی ہے تو آپ ان کو پہلے سیلیکٹ نہ کرتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کو سلیکٹ کر لی ہے تو اس کو پر اران دیں اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا فیوچر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سلیکٹ نہیں نہ کریں یہ ایک سیریز کے لیے لے کر آنا کسی اور کی جگہ آپ اس کا بھی کریر خراب کر رہے ہیں اس کو π 했습니다 آپ رہا کہ جیرے ہیں اور اس کو لے کر آرہے ہیں اس کو بھی آپ کلیں کہ ایک فالس کوپ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں کرانے لگیں اور پانچ میچز میں بھی اگر آپ ان کی ایبریج دیکھیں تو وہ پچاس کی ایبریج ہے ایون دو کہ وہ تین نوٹ آٹس کی وجہ سے اور نیچے آکے کھیلتے تھے لیکن یہ اٹلیس یہ شو کرتا ہے کہ وہ لنبیننگس کھیل سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں اسکورٹ کو تو اس میں کچھ اور نام بھی drop ہو گئے جیسے بغیر جب وہ سیلیکٹ ہوئے تو کھیلے بغیر ہی ان کو drop کر دیا گیا جیسے ہم آماد بٹ کی بات کرتے ہیں آمیر یامین کو بھی واپس سیلیکٹ کیا گیا لیکن کوئی میچ نہیں ملا مظلر یہ کس طرح سے جسٹیفائے ہوگا آپ کے خیال میں کہ پلیئر کو اپرچنیٹی نہیں ملی اور پھر وہ drop بھی ہو گئے ہاں یہ ذرا تھوڑا سا حیرانگون ہے کہ ہم نے ایون جو آپ کو اٹیس سکوارڈ اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ سیزن کو جو بیسٹ بیٹس من تھے کامران غلام آپ نے ان کی کافی ایک ہائپ کریئٹ کی کہ ان کو کھیلنا چاہیے ان کا ٹیم میں لے کر آئے ان کو بغیر کھلائے drop کر دیا آماد بٹ چار سال سے پاکسنگی ٹیم کے ساتھ ہے فرسٹ ٹائم ٹوینٹی سکسٹین میں وہ انگلینڈ گئے تھے ٹی ٹی ٹیم میں اور ان کو اس میں بھی محقان نہیں ملا تھا چار سال میں کوئی میچ نہیں کھیلے وہ انڈ آؤٹ ہوتے رہے ہیں اور ابھی تک وہ انکیپ پلیئر ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے پلیئر ہے جو کہ شاید آپ کی پاور ہٹنگ کا مسئلہ سال کر سکتے آئی نو کہ ان کی بولنگ ایکسپینسیو ہے لیکن کسی بھی پلیئر کو ایک دو اوٹس کے اوپر ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے ان کی ٹی ٹوینٹی میں کافی اچھے پروفارمنسیز ہیں اگین میرا پوائنٹ کسی انڈویجوال کے اوپر نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر رہے ہیں یا نہ لے کر رہے ہیں میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو ایک پروپر موقع بھی دیں اسی طرح موسیٰ خان کی اگزیمپل ہے آپ موسیٰ خان کو دیکھیں کہ ابھی لاس سیزن تک وہ آپ کے بیسٹ بولرز آپ کہتے تھے کہ ہمارا فیوچر ہے اور آپ ان کو دیکھیں کہ ونڈے میں بھی دو میچز کھلا کے ڈراب کر دیا ٹی ٹوینٹی میں بھی دو میچز کھلا کے ڈراب کر دیا ٹیسٹ میچ شاید ایک کھلیں اسی طرح اگر آپ تھوڑا اور اس سے پہلے چلے جائیں تو میر حمزہ ہمیں ایک اگزیمپل ملتی ہے کہ وہ بھی کافی دیر انہوں نے وکٹس لیں ایک میچ کھیل کے وہ بھی ڈراب ہو گئے ٹیسٹ میچ تو بے تہاشی سے پلیئرز ہیں جو کہ آتے ہیں ٹیم میں دو تین میچز یا ایک سیریز کھیلنے کے بعد ان کو ڈراب کر دیا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے نئے پلیئرز آتے ہیں ان کے پر بھی پریشر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آٹھ دس ایسے پلیئرز دیں جو کہ ایک سریز میں پرفارمنی کرتے ہیں دراب ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا میرا خیلی ہے کہ تھوڑا سا ایک ریلیکس انوارمنٹ دینا چاہیے پلیئرز کو ان کو یہ امید دینی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک لمبا رن ہے آپ کو پاس ایک پراپر اپرچونیٹی اچھا چلیں یہ تو ہم کچھ بات کر رہے تھے ان پلیئرز کی جن کو اپرچونیٹی نہیں ملی یا جو ڈروپ ہو گئے کچھ بات کرتے ہیں ان پلیئرز کی جن کو پھر لائف لائن دی گئی ہے جسے آسیف علی ہیں ان کو ریٹین کیا گیا سکوڑ میں تو آسیف علی کی ریٹینشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں نے شروع میں بولا تھا کہ یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ پاکستان نے ان کو ریٹین کیا آسیف علی کی اگر ہم بات کریں تو وہ پی ایسل وغرہ میں کافی سالوں سے اچھا پرپارم کر رہے ہیں انٹرنیشنل پرکیٹ میں وہ ابھی تک اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کرسکے لیکن اگین ہم نے دیکھنا ہے کہ رولز کیا ہیں ایک اوپنر کی جگہ اوپنر ہی کھیل سکتا ہے اس کی جگہ ایک میڈل آرڈر بیٹسپن نہیں کھیل سکتا اسی طرح ایک میڈل آرڈر بیٹسپن کی جو پوزیشن ہے اس کے پر اوپنر نہیں کھیل سکتا پاور ہٹنگ جو ہے وہ ایک سپیسیفک رول ہے نمبر 6 سات کا یا آخری پانچ سے چھے آورز کا آپ کو ایک ایسا پلیئر چاہیے جو کہ آپ کو آخری پانچ سے آورز میں ستہ اسی رنز کرنے کر کے دیں یا پچاس رنز کرنے کی ایبیلٹی ہو تو اگر بھی ہم پاکستان میں دیکھیں جتنے بھی پلیئرز ہیں تو آپ دیکھیں گے ان میں کون سے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اس فیز کے اندر آکے پاکستان کے لیے سود بن ثابت ہو سکتے ہیں تو وہ میرا خیال تو یہی ہے کہ ایک آسیف علی ایک نام زین میں آتا ہے اس کے علاوہ خوشدل شاہت ہے ان کو پاکستان نے ٹرائے کیا لیکن وہ اس طریقے سے رنز نہیں کر سکے باقی ہمیں پاوریٹرز کے بارے میں یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی بھی پاوریٹر دنیا کا کنسسٹنٹ نہیں ہوتا اس کی ایوریج جو ہے وہ آپ کو اچھی نہیں نظر آئے گی اگر آپ دنیا میں دیکھیں اس ٹائم اگر آپ حردک پانڈیا کو دیکھیں تو ان کی جو تی ٹوینٹ انٹرنیشنلز میں ایوریج ہے وہ بیس سے بھی کام ہے اسی طرح اندرے رسل ہیں وہ دنیا کی بیس پاور ہیٹر ہیں ان کی ایوریج جو ہے وہ بیس کے قریب ہے ٹوینٹ انٹرنیشنلز میں میں کمپیریزن نہیں کر رہا آبیسلی پانڈیا اور رسل جو ہیں وہ فار بیٹر پاور ہیٹرز دن آسی فالی اور وہ بولرز بھی ہیں لیکن میرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آج پانڈیا یہ کہہ دے جی کہ میں بولنگ نہیں کر سکتا اس کو اگر فٹنس کنسرنز ہیں تو کیا انڈیا اس کو نہیں کھلے گا اسے بیٹسپن بلکہ جو لاس سریز جو انڈیا جیتا ہے آسٹریلیا کے گینز ٹو ون اس میں پانڈیا انفیٹ تھے اس لیول پر کہ وہ بالنگ نہیں کر سکتے لیکن وہ صرف اسے بیٹسپن کھلے انہوں نے سریز جتوائی اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک پاور ہیٹر کی ایوریج اٹھارہ کی یا بیس کی ہے تو وہ اس کی خراب پرفارمنس ہے آپ اس کو ایک لمبا رن دیں دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے جو پلیئرز ہیں جو امپیکٹ پلیئرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کنسسٹن نہیں ہوتے تو میرا یہ خیال ہے کہ آسف علی ایون دو کہ آئی نو کہ اگر آپ اس کو دنیا کے دوسرے جو پلیئرز ہیں ان سے کمپیرزن کریں تو وہ اس لیول کے اوپر نہیں آتا لیکن پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں جو دو چار آپشنز ہیں اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ بیسٹ آپشن ہے ایک اور جو نام آئے پرسنلی تھنکے ہونا چاہیے تھا وہ آزم خان ہے کیونکہ آزم خان بھی اس طرح کے پلیئر ہیں جو کہ آپ کے لیے وہ پانچ شئے آورز میں یوسفل ہو سکتے ہیں اور ایزے وکیٹ کیپر بھی کھیل سکتے ہیں فیوچر میں اگر پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ کمبینیشن میں رزوان نہیں آرہے یہ اندھو کہ ای نو کہ رزوان کے پر بھی بات کرنا جو بڑا مشکل ہے کیونکہ جس طرح کیسے انہوں نے رنز کی ہیں میرا خیال ہے کہ ابھی تو ان کا پرمننٹ سپارٹ بن رہا ہے لیکن اگین فیوچر میں کیا بابر آزم اور محمد رزوان ایک ساتھ پاور پلی میں کھیل سکتے ہیں چھوٹے سا آپ کا ایک کمنٹ چاہوں گا کہ آزم کے حوالے سے کئی فینز کا یا لوگوں کا یہ بھی تھوڑا سا ہے کہ ان کی ٹیلنٹ یا ایبلیٹی بھی کسی کو ڈاؤٹ نہیں لیکن تھوڑا سی ان کی جو فٹنس کو لے کے بات ہی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پی سی بی کو ان پر انویسٹ کر لینا چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا لوز کروا دیں تاکہ ٹیلنٹ تو ان کے اندر ہے وہ تو شوق کروا چکے پی سی بی نے تو نہیں کرنا یہ تو پلیر کو خود جو ہے وہ سوچنا ہوگا کہ اگر اس کا فیوچر آگے ہے تو اس نے خود جو ہے محنت کرنی ہے پی سی بی کیا وہ کسی کو زبردہ سی تو نہیں کر سکتا کہ تم اپنا ویڈ روز کر رہو تو آبویسلی سیلیکٹرز نے بولا ہے لیکن آن دی ادھر ہینڈ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فٹنس کو پر کمپرومائز تو کی ہے سیلیکٹرز نے شرجیل خان کی واپسی ہوئی ہے وہ بھی مطلب اس طرح سے فٹ نہیں ہے جس طرح کے باقی پلیرز ہوتے ہیں پاس میں ہم دیکھتے تھے کہ اماد بسیم کو ایک دو بار سیلیکٹ کیا گیا تھا ہنڈر پرشنٹ فٹ نہیں تھے وہ لیکن پھر بھی ان کو سیلیکٹ کیا گیا یاسر شاہد نے ایک دو ایسی سیلیکٹ کیا گیا اگر آپ دو تین سال پہلے چلے جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آزم خان نے پانچ شیورٹس بیٹنگ کرنی ہے اور ہم نے نہیں دیکھا پی سیل میں کہ ان کی فٹنس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسا نظر آئے کہ یار ٹیم کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے ٹی � ایون خوشدل شاہ ہو گئے سوہی مقصود یہ تین چار ایسے پلیئرز ہیں جن کو کہ پاکستان کو جوہزر اپنے سیٹ اپ میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ویرز ابھی تو ہم نے کچھ بات کی ٹی ٹوئنٹی کے اوپر مینلی اور کچھ سیلیکشن نون سیلیکشن کے اوپر ہم نے گفتگو کی مظر سے اب ہم کچھ ونڈے کرکٹ میں بات کرتے ہیں تو مظر ونڈے کمینیشن آپ کو کیسا نظر آرہا ہے سکار کو دیکھتے ہوئے کیا پوسیبل پلینگ الیون پاکستان کی ہو سکتی ہے دیکھیں میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ونڈے میں ایشوز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کافی دیر سے ونڈے کرک وہ آپ کا ایک قسم کا خالی ہو گیا کیونکہ میڈل آرڈر میں ہاریس سوہیل تھے ان کو بھی ڈراپ کر دیا گیا ایون دو کہ ان کی لازت دونوں میچز میں فیفٹیز تھی ورلڈ کم میں وہ سیکنڈ بیس بیٹس پن تھے کیوں ان کو ڈراپ کیا گیا ہے اگر فٹنس ہے تو اگین وہی والا پوائنٹ کے آپ نے شرجیل کو بھی تو فٹنس کے اوپر کامپرومیس کیا ہے تو اسی طرح افتخار ایک آپشن تھی اب دونوں وہ چلے گئی ہیں تو میڈل آرڈر میں میں بھی ٹیم بنا ر رہا تھا تو میری تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان چار پانچ چھے کے اوپر کس کو کھلائے گا سپیشلی نوئنگ کے جو مجھے سمجھ آرہی ہے کہ یہ رزوان کو بھی ونڈے میں ایز اوپنر کھلانا چاہ رہے ہیں تو اگر رزوان اوپن کرتے ہیں ساتھ امام الحق یہاں فخر آتے ہیں تو تین پر بابر آئیں گے تو چار پانچ چھے پر کچھ سمجھ نہیں آرہی پھر آئی اتھنگ کہ شاید جو نئے پلیئرز ہیں آپ کے سعود شکی ہیں دانش عزیز ہیں یہ لگ رہا ہے کہ پھر پاکستان شاید ان کو چار پانچ پر کھلائے گا یہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستان امام الحق اور فخر کو اپن کروائے تین پر بابر آنڈ چار پر رزوان آئیں اور پانچ پر سعود شکی لیکن اس کے اندر پھر یہ ہوگا آپ دیکھیں کہ تین کے اوپر بابر چار پر رزوان پانچ پر اگر سعود آتی ہیں تو یہ تینوں ونڈیمیشنل پلیئرز ہیں یعنی کہ ان تینوں کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ایٹیز کے پاس پاس ہے ون دار میں بھی تھی اس چیز کو آپ کیسے پورا کریں گے تو ونڈے میں جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تھوڑے ایشوز ہو سکتے ہیں اور ساؤت ایفریقہ بھی جو ہے اگر ہم ان کی ریسنٹ پرفارمنسز دیکھیں تو ورلڈ کپ ان کا بہت خراب گیا تھا اس کے بعد وہ لاس جو ان کی ایک سال میں ساؤت ایفریقہ کوئی بھی ونڈے سیریز نہیں کھیلا لاس ان کی آسٹریلیا کے اگینس تھی یہ کرونا وائرس سے پہلے تو وہ جیت گئے تھے تھے لیکن وہ بھی کافی دیر کے بعد کھی اگر ہوں گے تو دونوں ٹیمز جو ہیں وہ تھوڑا سٹرگل کر سکتی ہیں ونڈے کرکٹ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ونڈے کرکٹ میں آئے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے چار پانچ اور چھے کے اوپر کس نے بیٹنگ کرنی ہے اور چھے اور چھے کم اس میں سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس اماد وسیم بھی نہیں ہے اماد وسیم بھی میں آپ سے کوششن کروں گا سب سے پہلے آپ کو اس کمبینیشن کے اندر کیا حیدر علی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آرہے کیونکہ ہم نے دیک پیشاور کے لئے انہوں نے اچھی پرفارمنسز دی تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ بات کریں کہ ون ڈیمینشنل پلیئر کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو وہاں کہ ہی حیدر کو بھی شاید اپورچنیٹی مل جائے بھی ہو سکتا ہے پوسیل ہے کیونکہ پی ایسل میں تو ابھی ایسا دیکھنے کو ملے کہ شاید نمبر پانچ چھے جو پوزیشن ہے وہ اس پر زیادہ یوسفل ہو سکتے ہیں بکوز آف اس پاور ہیڈنگ ایون دو کہ ان کا جو سٹارٹ تھا ایسا اوپنر ہوا تھا انڈر نینٹین ورلڈ کم میں بھی وہ اوپنر تھے تو اگر تو پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے تین کے اوپر بندے میں بابر کو کھلانا ہے چار پہ رزوان کو کھلانا ہے پانچ پہ ساؤت کو کھلانا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان چھے کے اوپر ہیڈر ایلی کو کھلالے لیکن پھر وہی بات اگر پاکستان چھے پہ ہیڈر ایلی کو کھلاتا ہے تو آپ کی جو بالنگ ہے وہ تھوڑی سی ویک ہو جائے گی کیونک فخیم شرف ایلی کو کھل سکتے ہیں فخیم شرف ایلی کو کھل سکتے ہیں لیکن ایلی کھلی سکتے ہیں کھلی اس پر کچھ پاکستان کیا اپنی بالنگ کو کمپرومیز کریں کیا پرفارمنس بری تھے ان کی آپ کہلیں کہ جو یوٹیلٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتے کیونکہ پاور پلے میں صرف چھ اوورز ہوتے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اور ایک نیو بال ہوتا ہے تو اگر آپ ان کو شروع میں دو تین اوورز کروا دیتے ہیں تو آپ کا ایک فاسٹ بولر جو ہے اس کو آپ جو نیو بال کا جو ایڈوانٹیج ہے اس کو نہیں ملے گا اور اماد کی جو بیٹنگی اگر ہم دیکھیں ایون دو کہ وہ پی ایسل میں بہت اچھا وہ کھیلے ہیں انہوں نے کراچی کو ٹورنمنٹ پر جتوایا ہے لیکن ان چھے سالوں میں آپ کو اماد وسیم ایسل انڈویجیوال جو ہے ان کی کوئی ایکسٹر آرڈنیر پرفارمنس نہیں نظر آئی گی کہ انہوں نے سنگل ہینڈلی کوئی ٹی ٹوینٹی میچ جو ہے وہ جتوایا ہو ونڈے میں جان تک بات ہے میرا حال ہے ونڈے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ونڈے میں جو ان کی ہونڈے میں بہت سا بھی انڈر ایٹی کرکٹر ہے اگر آپ ان کے ساتھ بھی دیکھیں سنس ٹوینٹی ایٹین ان کی جو زیادتی کرکٹ میں ایوری جو پچاس کی ہے اور جو ان کا سٹرائی کریٹ ہے وہ ایک سو بیس ہے اور یہ جو سٹرائی کریٹ ہے دنیا میں آپ کو بہت سے لوگوں کو شاید سن کے حیرہ تو گلن میکسیل ایک ایسے بیٹس میں نے جن کا سٹرائی کریٹ ہے اماد وسیم سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آپ سات آٹھ کے اوپر کھلاتے رہے ہیں یا چھے سات کے اوپر وہ بیسکلی بیٹسپن ہے ونڈے کرکٹ میں نمبر پانچ کے ان کی ایوریج اور سٹرائک ریٹ جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ ونڈے کرکٹ میں لمبی اننگز کھیل سکتے ہیں اور پھر ونڈے کرکٹ میں پاور پلے میں دس آورز ہوتی ہیں دو نیو بالز ہوتی ہیں تو وہ آپ کو پاور پلے میں بھی اگر آپ کے فاسٹ والز بھی بالنگ کر رہے ہیں پاور پلے میں تو یہ مادوسی وہاں پہ بھی آکے تین چار آورز کر سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹی ٹونٹے میں شاید ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن ونڈے کرکٹ میں سپیشلی جب آپ نے اپنا سارا میڈل آرڈر خالی کر دی ہے ایک ان ایکسپیئنس ٹیم ہے ان کی ونڈے میں جگہ بات تھی ویورز ہم نے کافی پلیئرز کی بات کی کچھ ونڈے کے پلیئرز کی بات کی کچھ ٹی ٹونڈے کے پلیئرز کی بات کی تو ہم جہاں سارے پلیئرز کی بات کر رہے ہیں وہاں امرجنگ پلیئرز کیسے میں سو سکتے ہیں مذہر کافی امرجنگ پلیئرز بھی شامل ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں تو کیسے دیکھ رہے ہیں انہیں ینگسٹرز کو ینگ بلڈ انکلوڈ ہوا ہے پاکستان کے فارمیٹس ڈیفرنٹ فارمیٹس ٹیم میں دیکھیں پی اے سلڈ کی تو یہ خاص بات ہے کہ ہر سال ہمیں امرجنگ پلیئرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس پار میں ہم نے دیکھا کہ کافی جو پیس تھے ان میں کچھ سیلیکٹ بھی ہوئے ہیں ارشد اقبال سیلیکٹ ہوگئے جو کراچی کنگز کے تھے محمد وسیم اسلامباج انائٹڈ کے وہ سیلیکٹ ہوگئے ہیں اور شانواز دھانی ملتان کے تو اچھے ہے کہ جنرل سرس کو اپرچنیٹیز مل رہی ہیں لیکن دھانی میرا لیکن ایک ڈیفرنٹ کیس ہے دھانی ٹیس ٹیم میں جو ہے وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی فرس کلس کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر سیلیکٹ ہوئے ہیں نا کے پی اے سل کی پرفارمنس کی اوپر تو ٹھیک ہے اسی طرح جو وسیم ہے لیکن اگر میں وہی بات کہوں گا کہ جو آپ ایک سال پہلے جو آپ کی جنگسٹرز تھے اگر آپ ہر سال جو ہے وہ دو تی نئی جنگسٹرز ٹرائے کرتے جائیں گے تو آپ کا جو پول ہے وہ بہت بڑا ہوتا جائے گا تو میرے حالا تھوڑا سی دسٹریکشن بھی ہے پی اے سل کی وجہ سے جب پلیئرز ان کا ایک ہائپ بنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ہم لوگ دسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہم پرانے پلیئرز کو بول جاتے ہیں اب جس طرح آپ نے وسیم کو سیلیکٹ کی ہے he's a very good baller لیکن again my point is کہ last ابھی جو آپ کا سیزن تھا اس میں آپ نے موسا خان کو صرف دو ٹی ٹوئنٹیز کھلائیں اس کے بعد آپ کو دراب کر دیا تو وہ اب آپ کے 18 پلیئرز میں بھی نہیں آتے تو اب اب وسیم آگئے ہیں اب وسیم کو آپ کتنا موقع دیں گے کہ آپ ان کو بھی دو تین پلیئرز کے بعد دو تین میچز کے بعد آپ کو ڈراب کر دیں گے ابھی اگلے سال دوبارہ پی اے سل ہوگی اس کے اندر کچھ نہیں مرجن آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو امرجنگ پلیئرز بھی ہیں ان کو ایک لمبا رن دینا چاہیے ڈومیسٹک ریکٹ میں تاکہ وہ ذرا ان کو تھوڑا ایکسپیرینس آئے اس کے بعد جو ہے آپ ان کو انٹرنیشن لیول کے اوپر لے کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی آئی ٹیم کے پاکستان جو ہے تھوڑی سی جلدی کر رہے ہیں ٹیسٹکارڈ میں بھی بہت سارے نئے نام آگئے ہیں آپ کی فاسٹ پولنگ کافیت تک نہیں آپ کو لگ رہی ہے اب آس بھی اس ٹیم میں شامل نہیں ہے لیکن مینلی جو ٹاک آف تا ٹاؤن بات بنی ہوئی ہے وہ یاسر شاہ کے حوالے سے بنی ہوئی ہے جو چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے تو کہا کہ وہ انجرڈ ہیں لیکن میڈیا میں کچھ خبریں گردش کر رہی تھی اس حوالے سے کہ شاید وہ ان کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ آیا کے واقعی وہ انجرڈ ہیں یا ان کو ڈراؤپ کیا گیا ہے دیکھیں جو ان کی انجری کے بارے میں میں نے سنیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سکس ویکس تینیا ریکاوری کیلئی ہے تو اب اس کے اندر انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ تو اٹھائیس اپریل کو شروع ہونا جو تینٹیٹیو ڈیٹ ہے زمبابوے میں ابھی انہوں نے ناؤنس نہیں کیا لیکن اٹھائیس اپریل کو وہ میچ ہونا ہے ونڈے ٹوانٹس تو یاسر شاہ کھیلتے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے پاس ساتھ آٹھ ہفتے تھے ریکاوری کے تو اگر تو ان کی چھ ہفتے لگتے ہیں ریکاوری میں تو آپ ان کو لے جاتے ساتھ سکوارڈ کے اگر وہاں جب وہ فٹ ہو جاتے تو آپ ان کو کھلا لیتے پرفارمنس کے اوپر تو یاسر شاہ ڈراؤپ نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے یہاں پہ اگین ایورجز دیکھی جاتی ہیں کہ یار دیکھو اس کی ایوریج جو ہے وہ کم ہو گئی ہے پہلے یہ تھی آپ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ یاسر شاہ آپ کو اس طرح کی ایوریج دیں گے جس طرح کی یو ای میں ہوتی تھی یو ای کی جو کنڈیشنز تھی بیسٹ باولنگ کنڈیشنز فور سپینرز ایوریجز نکال کے دیکھیں تو یو ای ٹاپ کے اوپر ہے تو وہ ولی تو آپ کو ایوریج نہیں مل سکتی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ان کی جو یوٹیلٹی ہے وہ کیا ہے ابھی ان کا سیکنڈ لاس جو میچ تھا کراچی میں جو پاکستان جیتا ہے ساؤت افریقا کے گینس اس میں ان کے ساتھ آؤٹ تھے ایون نیو زیلینڈ میں بھی جو انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا تھا ماؤنگا ایک پلیر اگر نیو زیلینڈ کی کنڈیشنز میں تین آؤٹ کر رہا ہے انہوں میں تو یہ اچھی پرفارمنس ہے ایک سپینر کیلئے کیونکہ وہاں پہ سپینرز کیلئے اسسٹنس نہیں ہوتی تو اگر ہم انگلینڈ ٹور دیکھیں جو ان کی چھے سار ٹیسٹ میچیز ہیں اس میں ان کی 34 کی ایوریج ہے اور کریئر ایوریج ہے تقریبا 31 ہے تو صرف تین کا ڈیفرنس ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پرفارمنس کے اوپر ڈراؤپ ہوتے ہیں ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یاسر شاہ ہمیں اس طریقے سے 33 مچوں میں 200 آؤٹ کر کے دیں اب پاکستان جو ہے کرکٹ پاکستان میں کھیل رہا ہے پاکستان میں سپینرز کیلئے اسسٹنس اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کہ باقی سبکونٹینٹ کی جوہوں کے اوپر ہوتی ہے تو اگر تو پرفارمنس کے اوپر ڈراؤپ کی ہے تو اگر انجری کے اوپر ہے تو دوبارہ میرا وہی پوائنٹ ہے کہ چھے ہفتے کے بعد ہی آپ کا ٹیسٹمیچ ہے تو آپ ان کو ساتھ رکھتے ان کو آپ وہاں پہ ریہب کرواتے اور آپ ان کو ٹیسٹمیچ کلا دیتے اور آپ کے ٹیسٹمیچ میں ہرارے میں ہیں ہرارے ایک ایسا وینی ہے جہاں پہ کہ سپینرز بہت زیادہ آؤٹ کرتے ہیں رنگنا حیرت کے وہاں پہ ایک ایننگز میں آٹھ آؤٹ ہیں سعید اجبل نے وہاں پہ ایک بار ساتھ آؤٹ کر دیئے تھے مرلی کے وہاں پہ چھے آؤٹ ہیں انکننگز میں تو اور زمبابوے سٹرگل بھی کرتا ہے سپینرز کے اوپر ابھی ہم نے دیکھا راشد خان نے بھی کافی ان کے آؤٹ کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یاسر شاہ اگر انجر تھے بھی اور ان کا ریکاوری جو پیریڈ ہے اگر چھے ویکس ہے تو ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک مظل آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی ڈیٹیل انیلیسز دیے سارے کوسٹنز کا اپنے بڑا سیر جواب دیا ہے یہ تھا آج کا شو جس میں ہم نے پاکستان کے جو سکارڈ اناؤنسوا ساتھ افریقہ اور زمبابوے کے لیے ٹی ٹوینٹی ووڑی آئیز اور ٹیسٹ کے لیے اس پہ مظل کی ایکسپیٹ اوپینین جانی آئی ہوپ آپ نے یہ ساری ڈسکشن کو انجوائی کیا ہوگا اپنا فیڈبیک ضرور ہمیں دیا کرے ٹل دین مجھے اور مذہر اشرت کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ